بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر اتنا زیادہ بجٹ دفاع پر خرچ کرنے کے باوجود بھارتی فضائیہ مقابلے کی صلاحیت سے محروم کیوں ہے اور پاکستان کے شاہین بھارت سے بہتر کیوں ہے ناظرین پاکستان اور بھارت کی 27 فروری کی کشیدگی کے دوران پاک فضائیہ کے نئے جدید اور ملٹی رول فائٹر تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر نے جب بھارت کے روسی ساختہ میک ٹونٹی وان بائیسن کو مار گرایا تو دنیا بھر میں خبروں کی شہ سرخیاں بن گئی اور دنیا میں بحث ہونے لگی کہ تیاروں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کی چوتھی بڑی طاقت بھارت کس طرح پاکستان جیسی چھوٹی اور کم تیاروں والی فضائیہ سے مار کھا گیا ناظرین اس پوری بحث نے بھارتی فضائیہ کے اندر موجود خامیوں کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے بھارتی مسلح افواج بحری اور بری میدان میں مار کھانے کے بعد اب فضائی جنگ سے بھی باہر ہوتی نظر آ رہی ہے اور بھارتی دفاعی حلقوں میں پاکستان کی فضائی کا روائیوں نے سنسنی پھیلا دی ہے اس کا روائی کے بعد بھارت میں یہ سوال اٹھنے شروع ہوئے کہ گھش کر مارنے کا دعویٰ اپنی جگہ لیکن کیا بھارتی مسلح افواج اس قابل بھی ہیں کہ اگر کوئی ان کے ملک میں گھش آئے تو وہ سرحدوں کا دفاع کر سکے ناظرین اس کی حالیہ مثال چین کا بھارت میں گھش آنا اور بھارت کا دبک کر بیٹھ جانا ہے اب امریکی بحری بیڑا اور دیگر اتحادی ممالک بہرہ جنوبی چین میں اکٹھے ہو رہے ہیں لیکن کیا بھارتی فضائیہ اپنے ملک کو بچا پائے گی ناظرین بھارتی وزیراعظم نرندھ مودی نے ان لفظوں میں شکست کا اطراف کیا کہ بھارت کے پاس رافیل تیارے ہوتے تو نتائج کچھ اور ہوتے اس اطراف شکست کی بڑی وجہ بھارتی فضائیہ کے پرانے اور غیر میاری تیاروں پر مشتمل فضائی بیڑا ہے بھارتی فضائیہ کو اپنے لڑاکہ تیاروں کے لحاظ سے دنیا کی چوتھی بڑی فضائیہ مانا جاتا ہے امریکی فضائیہ کے پاس پانچ ہزار سے زائد روس کے پاس دو ہزار دو سو چھوالیس چین کے پاس دو ہزار چھے سو چھپن جبکہ بھارت کے پاس ایک ہزار چھے سو کے لگ بھگ تیارے موجود ہیں بھارتی فضائیہ کے پاس چار سو تہتر لڑاکہ تیارے اور ایک سو پینٹیس اٹیک ائرکرافٹ جبکہ نگرانی کے لیے مختلف نویت کے تیرہ تیارے موجود ہیں فضائیہ میں اندھن کی فراہمی کے لیے چائے فیول ٹینکرز دو سو اکاون ٹرانسپورٹرز چار سو انتیس ہیلیکاپٹرز اور چار سو انتیس تربیتی تیارے ہیں اس پوری فضائیہ کو سنبھالنے کے لیے بھارتی فضائیہ نے بڑی افرادی قوت کو بھرتی کیا ہوا ہے بھارت کی ساتھ ائر کمانڈز اور ساتھ ائر بیسس آپریشنل ہیں اس کے علاوہ بھارتی بہریہ نے اپنے ائرکرافٹ کریئر کے لیے بھی الگ سے فارمیشن قائم کی ہوئی ہے بھارت نے اپنے قیام سے اب تک پاکستان اور چین کے ساتھ مختلف جنگیں لڑی اور لڑائی کے بعد وار ریویو کمیٹی قائم کی جاتی ہے جو جنگ میں ہونے والے تجربات کے روشنی میں مشلہ افواج کے حوالے سے اپنی سفارشات حکومت کو پیش کرتی ہے بھارت کی وار ریویو کمیٹی کی صفحہ شاہد کے روشنی میں حکومت کو تجویز کیا گیا ہے کہ گربت اور افلاس کے باوجود بھارت اپنی جی ڈی پی کا تقریباً پانچ فیصد دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کرے بھارت نے اپنی فوجی حکمت عملی دو طرفہ لڑائی کے اعتبار سے مرتب کی ہے یعنی پاکستان اور چین کے اعتبار سے کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ بھارت فضائی برتری کے لیے چین کے ایک تیارے کے مقابلے میں تین اور پاکستان کے ایک تیارے کے مقابلے میں دو لڑاکہ تیاروں کا بیڑا تیار کرے اور اس مقصد کے لیے بھارت کے پاس کم از کم لڑاکہ تیاروں کے پینتالیس سکوارڈنز ہونے چاہیے مگر بھارتی حکومت نے اب تک بیالیس سکوارڈنز کی منظوری دی ہے بھارت میں فیصلہ سازی میں سسراوی کرپشن اور بدونوانی کی وجہ سے بھارتی فضائیہ اپگریڈ ہونے کی بجائے دن بہ دن سکڑتی جا رہی ہے بھارت کے پاس اس وقت 32 سکوارڈنز موجود ہیں جن میں سے صرف 31 سکوارڈنز موثر ہیں ان سکوارڈنز میں ملٹی رول لڑاکہ تیارے میک ٹونٹی وان، میک ٹونٹی نائن اور میراج ٹو تھاوزن بیڑے کا حصہ ہیں جبکہ جیگوار اور میک ٹونٹی سیون زمینی حملے کے لیے ہیں بھارتی فضائیہ نے اپنے ترقیاتی پروگرام کے لیے سال 2022 اگ گیارہ مزید سکوارڈنز کو بیڑے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے جس میں سکوئی، رافیل اور بھارت میں تیار کردہ تیجز تیاروں کے ساتھ سکوارڈنز کا آرڈر دیا جا چکا ہے مگر ساتھ ساتھ بھارتی فضائیہ کے عمر رسیدہ تیارے بھی اس سے زیادہ تیز رفتاری سے ختم ہو رہے ہیں سال 2022 تک میک ٹونٹی ون بائیسن کے چھ سکوارڈنز اور 2025 تک مزید دو سکوارڈنز ریٹائیڈ ہو جائیں گے جبکہ 2027 تک جیگوار تیارے بھی ریٹائیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اس طرح تیاروں کی تعداد میں اضافے کے باوجود سال 2027 تک بھارتی فضائیہ کے پاس موسر سکوارڈنز کی تعداد محض 29 رہ جائے گی رافیل تیاروں کی خریداری میں کن کن طریقوں سے کرپشن ہوئی آئیے اس پر بات کرتے ہیں ناظرین بھارت میں فیصلہ سازی قومی سطح پر بہت ہی سست ہے ناظرین کانگرس کے دور میں بوفوستوپوں میں رشوت کارگل جنگ میں غیر میاری کفن باکس کی خریداری اور افواج کو دیے جانے والے غیر میاری کھانے کے سکینڈل تو سامنے آ ہی چکے ہیں اس تمام صورتحال کی وجہ سے بھارت فرانس سے رافیل تیاروں کی خریداری کرنے میں ناکام رہا اور ایک دہائی سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھارت کو صرف ایک رافیل تیارہ مل سکا ہے اور بھارتی حکومت امید کر رہی ہے کہ اس مہینے کے آخر تک رافیل تیاروں کی ایک اور کھپ بھارت کو مل جائے گی ناظرین بھارت میئر فورس کے پرانے ہوتے تیاروں کی وجہ سے تشویش پائے جاتی تھی بھارت کو فوری طور پر اپنی کم از کم فضائی دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر تیاروں کی ضرورت تھی اس مقصد کے لیے نئی دہلی کی حکومت نے سال دو ہزار آٹھ میں نئے تیاروں کی خریداری کے لیے ٹینڈرز جاری کیے بھارت نے ایک سو چھبیس رافیل خریدنے میں دچسپی ظاہر کی اور اس ڈیل کی قیمت سات ارب ستر کروڑ ڈالرز لگائی گئی جو بھارت کا سب سے مہنگا دفاعی ٹینڈر تھا بھارت نے اس نئے تیاروں سے اپنے پرانے ہوتے سکوئی اور میک تیاروں کو تبدیل کرنا تھا اسی ٹینڈر میں امریکی کمپنی بوئنگ نے اپنے ایف ایٹین لڑا کا فرانسیسی رافیل تیارے یورو فائٹر ٹائفون روسی تیارے میک ٹونٹی فائیو ساب کے گریپین تیارے اور امریکی کمپنی لوکہیڈ مارٹن نے اپ سکسٹین فیلکن تیاروں کی فروغ کے لیے پیشکش بھارت کو فراہم کی تمام تل ٹیکنیکل چانچ پرطال کے بعد بھارتی فائیو نے دو تیاروں کو شارٹ لسٹ کیا جن میں ٹائفون اور رافیل تیارے شامل تھے اس دوران ٹینڈر کی مالیت کئی گناہ بڑھ کر تیس ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی جنبری دوہزار بارہ کو بھارتی وزیر دفاع نے اعلان کیا کہ بھارتی فضائیہ کے دیئے گئے میڈیم ملٹی رول کمپیٹ ائرکرافٹ تیاروں کی ٹینڈر میں فرانسیسی رافیل تیاروں کا انتخاب کیا گیا ہے جن میں مجموع طور پر ایک سو چھبیس بھارت کو فراہم کیے جانے تھے اور مزید تریسٹھ تیاروں کی بھارت مزید خواہش کر رہا تھا معاہدے کے تحت اٹھارہ رافیل تیارے مکمل تیار حالت میں بھارت کو فراہم کیے جاتے جبکہ باقی ماندہ ایک سو آٹھ تیاروں کی تیاری ہندوستان ایرونٹیکل لیمٹڈ میں ہونا تھی بھارت کی حکومت نے معاہدے میں ایچ ایل میں تیار ہونے والے تیاروں کے میار کی زمانت رافیل بنانے والی فرانسیسی کمپنی سے طلب کی جس پر معاملہ لٹک گیا کیونکہ فرانسیسی کمپنی میار کی زمانت دینے کو تیار نہیں تھی نریندر مودی نے اسی دوران انتخاب جیت لیا اور کانگریس کو بترین شکست ہوئی مودی کی کامیابی پر بھارتی مشلہ افواج کو امید تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی حکومت ان کی ضروریات کو پورا کرے گی کیونکہ مودی نے اپنی انتخابی مہم میں بھارت کو سوپر پار بنانے کے لیے مشلہ افواج کو مضبوط کرنے کے بڑے بڑے دعوی کیے تھے مودی نے دورہ فرانس کے دوران کانگریس کے معاہدے کو منسوخ کرتے ہوئے فوری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چھتیس رافیل تیاروں کی خریداری کا اعلان کیا اسی خریداری کے لیے بھارت کو آٹھ ارب ساٹھ کروڑ یورو کی ادائی کی کرنی تھی مگر ساتھ ہی معاہدے میں متدد نکائش کی نشاندہی کے ساتھ انیل امبالی کی ریلائنس ڈیفنس لیمیٹڈ کمپنی کو شامل کیا جانی کی خبروں نے خریداری کے عمل کو ایک مرتبہ پھر روک دیا بھارت میں رافیل تیاروں کی خریداری سے متعلق تاحال شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اگر صرف رافیل تیاروں میں ہونے والی غلطیوں اور بدنوانیوں کو بتایا جائے تو اس طرح کی کئی ویڈیوز بنانی پڑ سکتی ہیں لیکن اب تک کی اہم خبر یہ ہے کہ تاحال بھارتی فضائیہ پاکستان اور چین کے مقابلے میں خود کو مؤثر بنانے کے لیے ناکام نظر آ رہی ہے یوں بھارتی فضائیہ جدید اور مؤثر ہونے کی بجائے کارٹ کبار کا ڈھیر بنتی جا رہی ہے لیکن یہ مان لیں کہ اگر بھارتی فضائیہ تیاروں کی تعداد کو کسی بھی طرح پوری کر لے تب بھی یہ اہم سوال موجود ہے کہ وہ پروفیشنل پائلٹس اور ایرمینوں کی قلت کو کس طرح پوری کرے گی کیونکہ صلاحیت پیسے خرچ کرنے سے کبھی حاصل نہیں ہوتی ناظرین بھارت کے مقابلے میں پاکستانی فضائیہ کے پاس وسائل کی کمی کی وجہ سے اتنے زیادہ ہتھیار تو موجود نہیں ہے لیکن پاکستانی شاہینوں کی قابلیت کی ایک دنیا موترف ہے 1965 کی جنگ ہو یا کارگل کا محاذ یا 27 فروری 2019 میں دشمن کو اس کے گھر جا کر للکارنے کی بات تو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ہمیشہ اپنی قابلیت کا لوہا منوایا ہے بھارت اپنے جتنے بھی جدید ترین تیارے حاصل کر لے لیکن وہ پاک فوج کے شاہینوں کا جذبہ شہادت کہاں سے لائے گا جو ہر محاذ پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دشمن پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں اور رہتی دنیا تک شہید یا غازی بن کر اپنے وطن کی پیشانی کا جھومر بن جاتے ہیں میرا سلام ہے پوری قوم کی جانب سے پاک فضائیہ کے شاہینوں کے نام پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد پاکستان پہندہ باد